اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم ایک اصول اور خیدے والی بات سارے واقعات اور اسے زمن سے جڑے ہوئے احکام خداوندی انسانوں کے لئے جو کسی کے عداوت میں بغض میں کینے میں نفرت میں کسی کے اوپر الزام لگاتا ہو تحمتیں بانتا ہو چاہے چھوٹے گناہ کی یا بڑے گناہ کی یہ چیز سے اسلام منا کرتا ہے کوئی کسی کی عزت کو خطک نہ کرے اس کو ظلیل اور رسوان نہ کرے بلکہ اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دے دنیا کے اندر انسان کے اندر یہ مزاج ہے کسی کو بدنام کرنے کے لئے وغیرہ وغیرہ بھی اسیوں برائیوں میں مفتلا ہوتا ہے گناہوں میں بڑے گناہ کا ارتکاب کا الزام انتہائی نیک مومن شریف اس جیسے گناہ کا تصور بھی نہ کرنے والے بلکہ اس خصم کے گناہ کے نہ کرنے کا اشارہ بھی ان کے جانب ہو نہیں سکتا چونکہ سب سے بڑی بزرگ اللہ کے پاس عظمت والی شخصیت سے اہلیہ سے متعلق تعمت لگا دی گئی تھی اس زمن میں سارے انسانوں کے لئے احکامات کو جاری کرتے ہوئے اگر ایسا ہوا تو اس کو ثابت کرنے کے کیا طریقے ہیں جو سن سنا کے افعہ پھیلایا ہے وہ بھی سزا کا مصطح ہے وہ بھی گناہ کا یہ ہے جو شخص جس درجے سے میعار سے اس برائی کو پھیلانے میں کسی کو رسوہ کرنے میں حصہ ادا کیا ہے اس کیا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا بڑا گناہ کا رہے اس کو عذاب دیا جائے گا پھر یہ ارشاد ہوا دیکھو یہ تو دندگیوں کا حصہ ہے تمہارے ان جیسے برائیوں سے دور رہنے کا نام انسانیت تھے حکم خداوندی کو جان کر اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے اپنی بندگی کو ثابت کرنے کا نام ہے اللہ نے تمہارے لئے اس جیسے مرحلے سے بھی نکلنے کے لئے اور توبہ کر کر ایسے گناہ کرنے والوں کو توبہ کر کر اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لئے اور خامقہ جس کو بدنام کر دیا گیا ہے ان کے لئے زندگی میں ان کو رہت پہنچانے کے لئے سارے تاریخیں بتا دیئے ان تاریخوں کو اختیار کرو گے اللہ کے حکم کو حکم مانو گے تو پھر نیک اور متقی کہلاؤ گے جنت کے حق دار کہلاؤ گے ورنہ دوزخ یہ تمہارے رب کا سب سے بڑا فضل ہے اگر یہ تاریخیں نہ نکالتا ہوتا تو کون تھا جو تم کو پاک کر سکے شرارت اور دوزخی عمل تو کر ویٹھے کر رہے ہو تو پھر جنت کے لائق اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے مستحق کیسے بن سکتے تھے یہ سارے مسائل کے بعد اس مضمون کو اس مسئلے کو ختم کرتے ہوئے چند اصول اور خیدے بتا دیتے ہیں کہ یہ بات پکی ہے یہ یقینی ہے یہ ذرابی شک و شباہ نہیں اس میں اللہ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں وہ یہ کہ جو کوئی بھی انسانوں میں سے یا تو جمع کر سکھ ہے وہ تمام لوگ جو ایسے کرتے ہیں جو پاک دامن پاک دامن عورتوں کو اور ایمان میں پکے اور سچے اور بھولے بھالے جو اس جیسی بےہیائی کا تصور بھی ان سے ہو نہیں سکتا اور نہ اس ایسے چیزیں کی طرف کبھی وہ مائل بھی نہیں ہوتے خیال بھی نہیں کرتے ایسے شریفوں کو شریف ذاتیوں کو خاص طور پر اسے طرح عام طور پر آدمی کو بھی اگر لگا دیا جائے تو یہاں دو باتیں ہیں اس کے لئے اس کے اس گناہ کا غبال اس دنیا کے زندگی میں بھی اللہ کی رحمت سے دور رہے گا خیر و برکت سے محروم کر دیا جائے گا قرآن میں لفظ ہے لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے غیض و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس سے دور ہونے کے تاریخیں اختیار نہ کر لے اس میں جو توبہ کی تاریخیں پھلا پھلا ہیں الزام لگانے کی توبہ یہ ہے ستر کوڑے کی سزا بھگتنا پھر عاملی زندگی میں اسطلاح پیدا کر لینا پھلا پھلا جیسے چیزیں ذکر کر دی گئی تھیں ورنہ آخرت میں ان کے لئے چھوٹا موٹا رہی بہت بڑا عذاب میں مفتلا کر دیا جائے گا اگر تم کس طرح بھی دنیا میں ہیلے بہانے کر کر جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک باز خرار دے لوگے بھی تو اللہ کے پاس بچو گے کیسا وہ آخرت کا دن یہ ہے اس دنیا میں تو صرف تمہاری زبان بات کرتی ہے گفتگو کیا کرتی ہے تم زبان سے اخرار کرو کہ انکار کرو خیامت کا دن وہ ہے تمام انسانوں کی زبانیں شہادت پیش کرنے لگیں گی تمام انسانوں کی ہاتھ کہنے لگیں گے گواہی دینے لگیں گے حتیٰ کہ تمام انسانوں کے پیر بھی پاؤں بھی گواہی دینے لگیں گے کس چیز کی جو کچھ بھی ایک ایک حرکت تم کیا کرتے تھے یا کر رہے ہو دنیا میں ہیلے بہانے کر لو اپنے آپ کو چھپا لو پاک باز ہونے کا اظہار کر لو اپنے رب کے پاس بچ نہیں سکتے اس لئے کہ خیامت کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر ایک کوئی زندگی میں ہر انسان جو کچھ کیا ہے اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ اچھا ہے تو اچھا برا ہے تو عذا والی شکل میں اور یہ جان لینا چاہیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اس میں ذرا بھی شک و شباہ نہیں پورا پورا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے آخر میں ایک بات اور احادث میں ہے کہ ایک فرشتہ اس کام کے لئے مقرر ہے انسان کے مزاج کے لحاظ سے بدکار انسان ہے وہ رشتے کو تلاج بھی کرتا چلے آخر میں اس کے خصمت میں وہی رشتہ جمعے گا جو بد کردار آدمی کے لئے بد کردار عورت ہی اس کے حصے میں آئے گی شریف انسان کے لئے سارے تلاش وغیرہ کے بعد رشتے ناتے میں جم جائیں گا تو شریف عورت ہی ملے گی اور شریف عورت کو شریف آدمی آت لگے گا بدکار عورت کے حصے میں بدکار آدمی آئے گا بدکار آدمی کے حصے میں بدکار عورت ہی آئے گی یہ خیدہ بتا کر حلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کر کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طفح بتا دیا تمام ایمان والوں کے لئے خیامت تک کے لئے وہی مفہوم ہے اس آیت کا الخبیصات للخبیصین بدکار عورتیں زانیا یہ بدکار آدمیوں کا اچھ حصہ ہوتے ہیں اسی طرح بدکار آدمی اس کے حصے میں بدکار عورتیں ہی آئیں گی اور نیک کردار صحیح سونچ اور فکر والی عورتوں کو شریف نیک صحیح فکر والا آدمی ہی ملے گا بحیثیت شوہر اسی طرح ایسے شریف نفس رکھنے والے آدمی کے لئے شرافت بزرگی مرتبہ رکھنے والی ہی عورت اس کے حصے میں آئے گی اب رہا اس کی بات اس کے علاوہ جو کوئی الزامت لگاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں لوگ ان تمام چیزوں سے یہ لوگ بری ہیں یعنی یہ لوگ صحیح ہیں جیسا بدنام کیا گیا وہ ایسا نہیں ہیں کرنے والے برے ہیں آئیے جو شرافہ ہیں ان کو دنیا اور دنیا کے لوگوں نے جو ٹھیس پہنچا ہیے تکلیف پہنچا ہیے اللہ کی جانب سے ان کے لئے مغفرت نصیب ہوگی اور سب سے بڑا عجر عطا فرمائیں گے سورے کی ابتداء سے لے کر یہ تین رکو تک جملہ اٹھارہ آیتوں میں مختلف اس سے مسائل ہم نے صرف سرسری وضاحت ترجمے کے اوپر اکتفا کیا ہے اس کی تحقیقی طور پر مسائل سیکڑوں صفحات پر مرتب ہیں لکھے ہوئے ہیں احادیث اس کے اندر ہر آیت کے تحت میں کئی احادیث اور مسائل کا مجموع ہے جو وقتا فوقتا تخارہی واضو بیان میں اگر یہ مسئلہ اٹھے تو زمن میں انسان سن سکے گا لیکن حقیق طور پر سور نور کی تعلیم خاص طور پر عورتوں کے لئے پھر عام طور پر سارے مسلمانوں کے لئے اس کی تعلیم حاصل کرنے کی تاقید آئی ہے تاکہ زندگی کا معاشرہ نیک بنے صالح بنے گھرے لئے زندگی اتحاد اور خیر و برکت کے ساتھ خاندان میں گھر میں باقی رہے اب اس سے جڑے ہوئے چند مسائل اس مسئلے سے نہیں تمام مسلمان مردوں کو تمام مسلمان عورتوں کو اجدوازی زندگی گھرے لئے مسائل گھروں میں آنا جانا ایک دوسرے اس سے ملنا ملانا اس سے جڑے ہوئے مسائل اس آیت کے بعد والی آیتوں میں ایک طویل رکوع کے اندر ان مسائل کا جائزہ آتے جائے گا سبحان اللہ